موسیقی موسیقی جہاں سب بستے لے کے بیٹھے ہوئے اور جو ان کی آنکھوں میں چمک میں نے دیکھی مجھے آج تک آنکھے ابھی بھی مجھے یاد ہے چمکتی ہوئی آنکھیں گلو اور ایک امید سے ڈیسے اما آپ کو تعلیم کی تو کچھ بتا ہی نہیں تھا اور ایک چھوٹی جگہ ان کو پہرائے کیلئے مل گئی لگو نے نو گ buenas ان کی جو شکلیں دیکھی اور جس مائیوں اس سے امید سے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری ایک اور ملازمہ کی بیٹی تھی اس وقت اس نے میٹرک پاس کیا تھا ہم نے کہا چلو طاہرہ ہم دونوں مل کے شروع کریں اپنا کام تو میں ماننگ کروں گی تم کبھی آفتنون کرنا اور پھر ہمارے پاس نہ پینسل نہ پیپر نہ پیسے نہ کچھ ہم نے کہ اللہ مالک تو کسی نے ہمیں ایک لٹری کا پلانک دیا اس کے نیچے ہم نے پتھر رکھا اور وہ پہلے تو زمین میں ہم لوگ آہستہ آہستہ ہم لوگ اپنے کو گریجویٹ ہو رہے تھے پھر ہم نے وہ پلانک رکھا اس کے نیچے پتھر رکھے پھر کسی نے ہمیں بلیک بوٹ دے دیا کسی نے کچھ دیا آہستہ آہستہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد ہم لوگ پینسل چاہیے پہلے تو سلیٹ سے ہم نے شروع کیا پھر ہم نے اپنی کتاب بنائی اردو میں جانوروں کا نام انگلیش میں اردو میں سبزیوں کا اس طرح مائے بھی آگئی تھی بڑی بڑے تو کسی کو ہم نے یہاں پر ایک بیوٹی سالون ہے اس میں کہیں کسی کو ڈال دیا کسی کو سوئنگ کے کلاسز میں اسی طرح ہم نے سب کو ایجیسٹ کیا میرا نام محمد رفاہ نے میں دوہزار بارہ میں کھراجہ سول میں میں نے ایڈمیشن لیا جب میں نے ایڈمیشن لیا مجھے کچھ بھی پڑھنے لکھنے نہیں آگا تھا میں یہاں داخلہ ہوا میرا میں نے یہاں سے میٹرک کی میٹرک دوہزار اٹھارہ میں کی ٹھیکے پھر مینام کے ذریعے میں ڈی ایچ ایس ای ایس ایس ڈگری کولیج میں انٹری میڈیٹ پاس کیا اب میں جاناں ڈیوٹی ہوں پلیس میں جاناں 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 جاپ کر رہا ہوں میں نے سلام کتھ بھائی مہین گول holes کے درمیٹ کالو والفر íس ایس 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 رویک امیٹ روزار اٹھارے میں ٹھیک تھے اور خود امیشن کے لیے May ماشاءاللہ کماتی تھی اور آج بھی جسی سٹیج پر میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میڈم کی وجہ سے اور اپنی پادر کی وجہ سے کہ میرے پادر میں مجھے کوئی پابندی نہیں لگائی اور میڈم نے مجھے اس کابل بنایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھا آپ کماتی ہوں میں خود پیشنڈی رہنے میرا نام جاویلی ایجاد ہے اور مجھے دس سال لوگیں گراد سکل کو جوائن کے وئے میں نے گراد سکل دو ہزار چودہ میں جوائن کیا تھا مجھے بہت ساری دگاؤں میں انہوں نے ٹریننگز کیلئے بھیجا مجھے لانگوچھ کورسز کرائے مجھے کمپیوٹر سکھ پایا اور اس کے بعد سپورٹ بھی کیا جس حد تک وہ کر سکتی تھی اور گراد سکل میں رہ کر میں نے اپنی پوری تعلیم مکمل کی ہے اگر میں اپنے پچھلے پانچ سال کی پرانی زندگی دیکھوں اور آپ کی جویرہ کو دیکھوں تو اس میں بہت سارا فرق ہے آپ کی شروع کی آواز کیا ہے میلا مرشا رسول کال می یہ وہ علاقہ ہے جس میں یہ سارے غریب لوگ رہتے ہیں اور یہ جو چاروں طرف ڈالمن ہیں اور جو چارے امیر لوگ رہتے ہیں یہ سارے لوگ ان کے گھر میں یا ڈرائیور ہے یا نوکر ہے یا کام کرنے کے زیادہ تر عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی ہیں ڈرائیور ہے مالی ہے گارڈنر ہے درس سال کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں عمر کی مال نیوٹریشن ہے ان کے باڈی میں کوئی وہ سسٹم نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کے داخلہ ہوتا ہے پہلے ان کا یر نو سروٹ کا چیک اپ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ان کے بلڈ گروپنگ کرتے ہیں اور ہم اگلوپن کرتے ہیں دل میں سراغ ہے اس کے وجہ سے ہم نے دو بچوں کو مینڈیا لے گئی تھی اوپن ہارٹ سرجری کے لیے چھے بچوں کو ہم نے کراچی میں آپریشن کروایا گراج اسکول سے میں بہت فائدہ ہوا ہے انہوں نے اچھی تربیت دیا تعلیم دی اچھا شعور دیا اور میں ہم کے ثلوب ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں اب ہم لوگ انہی کے علاقے میں گئے ہیں جہاں ادگرد ان کے بچے اور فیملی سب رہتے ہیں ہمارے تین برانچز ہو گئے ہیں نیلہ مشاہ رسول کالینی میں ابھی آپ ہمارے سیکنڈ کیمپس میں آئے ہیں یہ سب سے بڑا کیمپس ہے سمجھیں ہمارا ہیڈ آفیس ہے اس میں ہمارے صبح سے لے کے شام تک کلاسز ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا صبح ہمارے انگلیش میڈیم ہوتی ہیں پھر دوپہر کو ہمارے ادلڈ لٹریسی کی کلاسز ہوتی ہیں سوئل کلاسز ہوتی ہیں ہمارا جوگلو پروگرام ہوتا ہے جو پاس ٹریک ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے چکل کیا تھا جو نو سال اور دس سال کے بچے آتے ہیں اور چھ سال میں وہ میٹرک کرتے ہیں ہمارے کئی پروگرام ہوتے ہیں اور آخر میں ہمارا یوز پروگرام ہوتا ہے جو ہمارے بڑے بچے آتے ہیں وہ آتے ہیں منا نام شاہان عزیز ہے اور میں نے 2014 میں گراد سکول جوئن کیا جب میں آٹھ سال کرتا ہوں اور پھر میں نے اپنا میٹرک بھی گراد سکول سے ہی کیا 2021 اور اب میں بیگریا کالج میں پڑھ رہا ہوں ہمارا جو فامیولا ہے یہ طور طریقے تربیت تعلیم اور یہ جو ڈپ ہے یہ بچوں کا ہے یہ کتنی محنت کر کے یہ ترقی ہے طور طریقے تربیت تعلیم اور یہ ہے ترقی یہ جو محنت ہے اوپر جانا یہ بچے کے اوپر ہے اور ہمارے ڈکشنری میں جیسے بچے نے کا نو نہیں ہے کوئی چیز انسان جو کہتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ ناممکل ہے